امریکہ غیر قانونی طریقے سے جتنے بھی لوگ جاتی ہیں جو کہ چالیس لاکھ روپیہ پچاس لاکھ روپیہ لگا کر امریکہ پہنچتی ہیں اس کے بعد ان کو کافی زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے میں آپ تمام دوستوں سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ جتنے بھی دوست پاکستان سے جانا چاہتی ہیں یا پھر نکل چکے ہیں پاکستان سے امریکہ کی ڈنکی کے لیے امریکہ غیر قانونی طریقے سے جو لوگ جا رہی ہیں ان تمام دوستوں سے میں ایک چیز ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ جو میرا دوسرا چینل تیچ ویزہ پنجابی ہے اسے آپ ایک بار ضرور ویزٹ کریں لنک تیندہ ڈسکریپشن ہے اس چینل کے اوپر میں کافی زیادہ جو دوست جو ڈنکی لگا کر امریکہ پہنچے ہیں پاکستان سے انڈیا سے ان کا میں انٹرویو کرتا ہوں تو کافی زیادہ انٹرویو اپلوڈ ہو چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد اور انٹرویو جو ہیں وہ بھی اپلوڈ کر دیے جائیں گے تو پلیز اس چینل تیچ ویزہ کو ایک بار ضرور ویزٹ کریں اور اگر ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جی تو دوستو امریکہ کی بات کرتی ہیں امریکہ جانے کے لیے آپ کو بہت سے ممالک کا بارڈر کراس کرنا پڑتا ہے پاکستان سے جو امریکہ کے ڈنکی لگتی ہے وہ آپ کو دبائی یا پھر ٹرکی پہنچایا جاتا ہے اور پھر ٹرکی سے آپ ایڈ دی اینڈ آپ کو برازیل انٹری کروانی ہوتی ہے یہاں سے آپ کسی بھی ممالک جاتے ہیں لائک ازربائی جان ہے تازکستان ہے جورجیا ہے کسی بھی کنٹری جاتے ہیں ایڈ دی اینڈ آپ کو برازیل لانا ہوتا ہے جب آپ برازیل لینڈ کرتے ہیں موسلی ریو جنیریو یا پھر سوپولو یہ دو ہی بڑی سٹیز ہیں جہاں پر آپ کو ایرپورٹس انٹری کروائی جاتی ہے جب آپ برازیل پہنچتے ہیں برازیل سے لے کر میکسیکو تک جتنے بھی درمیان میں ممالک ہیں ان تمام ممالکوں کے بارڈر آپ غیر قانونی طریقے سے کراس کرتے ہیں انٹری لگاتی ہیں جسے ڈنگی کہا جاتا ہے وہ لگاتی ہیں اس کے بعد آپ میکسیکو پہنچتے ہیں میکسیکو پہنچنے کے بعد آپ غیر قانونی طریقے سے جو میکسیکو اور امریکہ کے بارڈر کے اوپر دیوار ہے اسے آپ پھلان کر آپ امریکہ میں انٹری کر لیتے ہیں تو یہ جتنے بھی ممالک ہیں برازیل سے آپ کو اکواڈور پیرو کولمبیا پنامہ کوسٹاریکا ہنڈرس ہے بلیز ہے اکسلواڈور ہے گواتیمالا ہے میکسیکو ہے یہ تمام ممالکوں کے بارڈر آپ کراس کرتے ہیں اس کے بعد آپ امریکہ پہنچتے ہیں تو اس کے اوپر جتنا بھی خرچاتا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں وہاں پہنچنے کے بعد اس کے اوپر میں نے بہت ہی کمپلیٹ کے ساتھ بہت سے دوستوں کا انٹرویو لیا ہے تو میں آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ اس چینل ٹیچ ویزا کو سبسکرائب کریں اور جو دوسرا چینل ٹیچ ویزا پنجابی ہے اس کا بھی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دیا جائے گا تو پلیز آپ اس چینل ٹیچ ویزا پنجابی کو بھی وزٹ ضرور کریں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں